کیا آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں برٹش پاکستانی رائٹر محسن حامد کو ستارہ انتیاز سے نوازا گیا تھا مہادرین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا معاملہ ہو یا 9-11 کے مسلمانوں پر اثرات اور مسلمانوں کو بریات پرسکرا دینے کا ردعمل دینے کا معاملہ ہو تو محسن حامد نے ان دونوں موضوعات پر بڑے بہتر طریقے سے اپنی کلم کا استعمال کیا محسن حامد 1971 کو لاہور میں پیدا ہوئے جب دین سال کے تھے تو اپنے باپ کے ساتھ امریکہ میں چلے گئے ان کے باپ جو تھے وہ امریکہ کی ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سٹین فورڈ میں پروفیسر تھے وہاں بچپن کے چھ سال گزارے اور نو سال کی عمر میں لاہور واپس آ گئے محسن حامد نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور امریکن سکول سے ہنسر کی پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ گئے اور پرنسٹن یونیورسٹی سے 1993 میں گریجویشن کی اگر آپ نے دا ریلکٹن فنڈامنٹلسٹ پڑھا ہے تو ان کی جو بائیوگرافی ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی آٹو بائیوگرافیکل ناول ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا ریلکٹن فنڈامنٹلسٹ آئیوگرافیکل ناول کیونکہ اس میں انہوں نے جو چنگیز کا کریکٹر ہے اس میں خود کو رکھا ہے پرنسٹن یونیورسٹی سے وہ گریجویشن کرتا ہے پھر ایک ایویلویشن فرم میں کام کرتا ہے اور یہ بھی ایک فرم میں کام کریں گے تو یہ اگر آپ ریلکٹن فنڈامنٹلسٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں ناول کو تو آپ ان کی جو یہ بائیوگرافی ہے ان کے بارے میں تھا رہا ہوا لیا آپ کو سٹڈی کرنا بہت مفید ہوگا سمہ کم لڈے جیسے ہم یہاں پر گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں فرس پوزیشن جب گریجویشن میں کوئی لیتا ہے یونیورسٹی ٹاپ کرتا ہے تو پرنسٹن یونیورسٹی کو ٹاپ کیا انہوں نے 1993 میں اور اس گریجویشن کی جو ڈگری تھی اس میں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ لی ٹونی موریسن سے ٹونی موریسن ان کی ٹیوٹر تھی پرنسٹن یونیورسٹری میں موسین حمد ٹونی موریسن سے پڑے جس سے ان کی کریٹیو رائٹنگ میں مہارت پیدا ہوئی ناول نگار بننا ان کا خواب بن گیا پھر وہیں پر 1997 میں جیسے میں نے کہا کہ ریلکٹن فنڈامنٹلسٹ میں نہیں ہے وہ انڈر وڈ سیمسن کمپنی اسی طرح یہ کمپنی ہے میکنسے اینڈ کمپنی یہاں پر ایز ای منیجمنٹ کنسلٹنٹ انہوں نے کام کیا فری ٹائم میں یہ ناول لکھتے تھے انہوں نے اپنا پہلا ناول موت سموک جو ہے 2000 میں شائع کیا اس ناول نے انہیں کافی زیادہ مشہور کیا نیو یوک ٹائم نے انہیں نوٹیبل بک آوارڈ سے نوازا اس کے بعد بیٹی ٹراسک آوارڈ جو ہے 2001 میں انہیں ملا اور ہیمنگ اوے فاؤنڈیشن کی طرف سے اس بک کو بھی آوارڈ ملا 2001 میں ان کا دوسرا ناول دا ریلکٹن فنڈامنٹلسٹ 9-11 پر ہے بہت زیادہ مقبول ہوا 2007 میں یہ پبلش ہوا تھا اسے بکر پرائز ملا 2007 میں نیو یوک ٹائمز کا جو بک آف دی ائر ہے نوٹیبل بک اور بک آف دی ائر کا آوارڈ ملا 2007 میں اس کے علاوہ ایمبیسیڈر بک آوارڈ ملا 2008 میں اس کے علاوہ بیش بہا آوارڈ جو ہیں کامن ویلتھ رائٹر ایوارڈ اور اس طرح کے بے حد جو ایوارڈ جو تھے اس بک کے لیے نوازے گئے پھر انہوں نے ہاؤ ٹو گیٹ فیل دی رچ ان رائزنگ ایشیا 2013 میں 2013 میں ایک ناول لکھا وہ بھی مقبول ہوگا اور ریسنٹلی 2017 میں 2017 میں انہوں نے ایگزٹ ویسٹ ناول لکھا جو بے حد مقبول ہوگا یہ مہاجین کے حقوق کے لیے آواز اس میں جو ہے وہ بلند کی گئی ہے آواز اٹھائی گئی ہے یہ 2017 کی بیسٹیلر بک یہ 2017 کی بک آف دی ائر اس کے علاوہ بکر پرائز کے لیے یہ شارٹ لسٹ کی گئی اور انہی خدمات کی بدولت یہی یہ جو عدبی خدمات ہیں انہی کی وجہ سے پاکستان حکومت نے انہیں ستارہ انتیاز سے 2018 میں نوازا محسین آمد نے زارہ نامی خاتون سے شادی کی اور ان سے انہیں اللہ پاک نے دینہ نامی ایک بیٹی بھی دی ان کے پاس ڈول نیشنیلٹی ہے یوکے کی بھی اور ادھر پاکستان کی بھی اور یہ دونوں جگہوں پر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پاکستان جب دل کرتا ہے پاکستان آ جاتے ہیں اور جب یوکے میں رہنا چاہتے ہیں تو یوکے میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں موسیقی